بسم اللہ الرحمن الرحیم جو یورپین یونین کے فورن پالیسی چیف ہیں انہوں نے ورڈ اکنومک فورم کے دوران جو بیان دیا یہ بیان میں آپ کو سنواؤں گا اور یہ بیان سننے کے بعد یوکرین کے صدر ولادمار زلینسکی اگر اب بھی یورپ کی شیلڈ بن کر رہنا چاہتے ہیں اور اپنے لڑکے لڑکیوں کو مروانا چاہتے ہیں میدان جنگ کے اندر تو پھر یوکرین کے صدر کو شاباش ہے اور اسی طرح یوکرین بھی دنیا کے نقصے سے مٹ جائے گا اور ایک بھی یوکرینی باقی نہیں بچے گ یہ سارے کے سارے یورپ کے اوپر قربان کر دے گا یہ جو یوکرین کا اداکار صدر ہے میں میدان جنگ کی سیچویشن پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایک اور ویلیج کو رشیہ نے ایک روز کے بعد ایک اور ویلیج کو کنٹرول کرنے کا کلیم رشیہ کے ڈیفینس منسٹری کے ترجمان کی جانب سے سامنے آئے اور جس طرح کی حملے ہیں رشیہ کے آج رشیہ کی سٹرائکز جو ریپورٹ ہوئیں رشیہ نے اوڈیسا کو ٹارگٹ کیا اور خارکیو کو ٹارگٹ کیا خارکیو کے اندر دو ہلاکتیں اور متعدد زخمی ریپورٹ ہوئے ہیں اور یہ جو مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اوڈیسا کے مناظر ہیں جہاں پر پانچ ہلاکتیں اور بیس کے قریب زخمی بھی ریپورٹ ہوئے ہیں رشیہ نے یوکرین کی ڈیفینس منسٹری نے یہ ویڈیوز جاری کرتے ہوئے کہا کہ رشیہ نے کلسٹر منیشن استعمال کیا ہے اور سویلین علاقوں پر یہ جو کلسٹر منیشن ہے یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف وردی ہے مزلز کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ مزلز ہیں اٹیکمز جو کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو پروائیڈ کیے گئے تھے اور یہ بھی انٹرنیشنل قوانین کی خلاف وردی ہے اٹیکمز کی جو رینج ہے وہ تین سو کلومیٹر سے زیادہ ہے جو ناظھ کوریا کے سربراہ ہیں کم جانگ انہوں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا مذہب مت کی انہوں نے بیسیکلی کہ امریکہ کی جانب سے اٹیکمز تک امریکہ کو نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ اٹیکمز کو استعمال کرتے ہو اگر یوکرین نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو وہ ایک بڑی جنگ کا سبب بھی بن سکتی ہے اب رشیہ کے جانب سے ایک تو میدان جنگ کی سچویشن میں نے آپ کو بتا دی کہ رشیہ کے فوجیوں کی پیش قدمی بہت تیزی کے ساتھ رشیہ کے فوجی آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور رشیہ کی جو سٹائکز ہیں وہ بھی جاری ہیں اب ایک ایگزیبیشن ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں اس ایگزیبیشن پر بھی بات کریں گے اور اس ایگزیبیشن کے اندر جو امر برطانیہ کا اسلحہ نیٹو ممالک کا جو اسلحہ ہے ایک لاش تو میں نے آپ کو گزشتہ وڑیوں کے اندر دکھائی تھی ایبرام ایم ون جو یہاں پر جو ایگزیبیشن ہوگا موسکو کے اندر وہاں پر سات آٹھ جو لاشیں ہیں وہ امریکہ کے مین بیٹل ٹینک کی بھی ہوں گی اور دیگر جو اسلحہ گولہ بارود ہے وہ بھی یہاں پر اس نمائش کے اندر رکھا جائے گا اب یوکرین کے سائیڈ کی بات کر لیتے ہیں یوکرین کے صدر غلادمر جلنسکی کے پاس میدان جنگ سے متعلق بتانے کو تو کچھ نہیں ہے لیکن ایک ایموشنل قسم کا ویڈیو پیغام یوکرین کے صدر کی جانب سے جاری کیا گیا یوکرین کے صدر نے وہی رونا رویا کہ خارکیو کو اور اوڈیسا کو رشیہ نے ٹارگٹ کیا ہے سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور کلسٹر منیشن رشیہ نے استعمال کیا عالمی برادری دیکھ لیں میرے اتحادی دیکھ لیں اور میرے اتحادی دیکھتے ہوئے جو اسلحہ گولہ بارود کے علانات کیے گئے ہیں امریکہ سمی دیگر اتحادیوں کے جانب سے تو اب تیزی تیزی مجھے اسلحہ گولہ بارود پروائیڈ کریں کیونکہ میں اب بھی سنبھال سکتا ہوں میدان جنگ کے اندر دوسری سیچویشن ہے وہ ابھی ہاتھ سے نکلی نہیں ہے اگر ہاتھ میں ہمارے کوئی موٹا تگڑا اسلحہ پروائیڈ کر دیا جائے فرانٹ لائنز پر پہنچ جائے تو پھر میں اب بھی ٹیکل کر سکتا ہوں رشیہ کو اس اسلحے کے ساتھ تو آپ ٹیکل نہیں کر سکتے اب یہ اسلحہ پکڑائیں گے کسے کچھ دھکڑ جاری ہے یوکرین کے اندر اور یوکرین کے لڑکے لڑکیوں کو زبردستی میدان جنگ کے اندر کھسیٹ کر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے یوکرین کے صدر اولادمار زلنسکی جو ہیں وہ اپنے عوام کو اپنے فوجیوں کو یورپ کے اوپر قربان کر دینا چاہتے ہیں اور جو نیٹو کے چیف سٹورنٹ باغ ہیں یوکرین کے دورے پر تھے یہاں پر انہوں نے یوکرینی آفیشل سے خطاب کیا اور اس خطاب کے دوران جو نیٹو کے چیف ہیں انہوں نے وہی والا لولی پاپ یہ لولی پاپ ہے جس کو دکھا کر یہ یوکرین کے فوجیوں کو یوکرین کے عوام کو اور یوکرین کے صدر کو پاگل بنا رہے ہیں نیٹو کے چیف نے یہاں پر کہا کہ یوکرین کی جگہ جو ہے وہ نیٹو کے الائنس کے اندر ہے اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کب ہے لیکن ہے ضرور چاہے ایک سال لگے دو سال لگے دس سال لگیں یا پھر پچاس سال لگیں لیکن یوکرین نے آنا نیٹو میں ہے اب یہ ایک بچے کو بھی سمجھ آ جائے کہ جس نیٹو کا ممبر ہے ہنگری یا پھر جس نیٹو کا ممبر ہے سلوا کیا اس نیٹو کے اندر یوکرین کبھی بھی نہیں آ سکتا یہ یوکرین کو مروانے یا پھر یوکرین کو پاگل بنانے والی بات ہے اب یوکرین کے صدر اولادمر زلینسکی کوئی اور منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سہونی دماغ ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا اب چیکیا کے اندر ایک تقریب تھی ورچول خطاب کیا یوکرین کے صدر اولادمر زلینسکی نے اور یہ تقریب میں آپ کو بتا دوں کیا چیک ریپبلک جو ہے بیس سال ہو گئے اسے یورپین یونین کا ممبر بنے ہوئے تو اس تقریب سے یوکرین کے صدر اولادمر زلینسکی نے خطاب کیا اور کیا خطاب کیا ہوگا یوکرین کے صدر نے کہا کہ یورپین یونین کا ممبر یوکرین بھی ہوگا ملدوہ بھی ہوگا اور بیلروس بھی ہوگا چیک کریں آپ ترکیہ تو ممبر بن نہیں سکا اور یہ جو ہیں وہ یورپین یونین کا ممبر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور یوکرین کے صدر نے یہاں پر کہا کہ یورپ یونائٹڈ ہے یورپ جو ہے اپنے ڈیفنس کے لیے یونائٹڈ ہے یورپ جو ہے ایک ملک کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورے گا پورا یورپ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اب کتنی یورپ تکلیف محسوس کرتا ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو سنواؤں گا پہلے آپ یوکرین کے صدر کی گفتگو سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں یورپ تکلیف بیشتی ایجا دیگیا گا پستimoto بودتا ہے جو سوچ بیشتی 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 ایراد ویڈیفتی که بایدیش کنی شکلی ویڈیفتا ہے تو گفتگی مستمیدت کنید کسی وہ موسکو ربطا ہردی یورپ تکلیف آدھنے بایدی یورپ تکلیف مہم آگے کوونسکو تکلیفنی بیایی تکلیف کشترکش بیشترکش بیشترکش بایدی ہمیں گہ discover کا اجازنے ''عب'' ہی�� اجازی ہے۔ ہے جو MINUT اگری اسے 20 ملا sextonستوحیا تھے ایک میرے ہے سوور چہ evenings ، چهہ سوچے میں کري dur请 کا ایک ہے یانہ اور چین ہیں ، میں بلکان border ڈالجا entrar سکرت Title invasion ملدیک Jakarta رئیہ بارے بہت پاس کہ بوکات جگہ باری بہتا ہی انبیریہت قدر اختار یورپ ٹون کی طرح یورپ کو ڈیفینڈ کر رہے اب یورپ کتنا درد محسوس کرتا ہے یوکرین کا یہ جو بیان ہے جوزف بوریل کا یہ سننے کے بعد یوکرین کے صدر کو اب تو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ ایک شیلڈ آپ ایک کندل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں یہ سننے میں اس کے بعد بات کرتے ہیں پوٹن کرتے ہیں میں اپنے ہم نے گاڑا میں نہیں دے کنے کسی کنے ہم کچھ بھی ڈیفینوڈ کرتے ہیں ڈیفینوڈ کرتے ہیں کسی کنے لئے ڈیفینوڈ کرتے ہیں ڈیفینوڈ کرتے ہیں لیکنے کے دورہ مجھوس کرسکتے ہیں گفتگو آپ نے سنی جوزف بوریل جو یورپین یونین کے فورن پولیسی چیف ہے انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کب ختم ہوگی یہ جنگ اکتا چکے ہیں یہ تھک چکے ہیں ان کی ٹان سے ان کے فیشل ایکسپریشن سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یوکرین کو سپورٹ کر کر کے ان کی بس ہو چکی ہے اور اب تو جوزف بوریل کو تو چھوڑ دیں جو دیگر یورپین گنٹریز ہیں جو دیگر یورپین لیڈرز ہیں جیسے فرانس کے صدر امینل میکرون ہیں سلوارکیا کے پریزیڈنٹ اور پرائم نیسٹر ہیں اٹلی کی جورجیا ملونی ہیں یہ تو اوپنلی کہنے لگی ہیں کہ بس کر دو اور کتنا مانگو گے یوکرین کے صدر کو اوپنلی کہنے لگے ہیں فرانس کے صدر امینل میکرون کو تو یورپ کی فکر پڑ گئی ہے اور بلکل ٹھیک فکر پڑ گئی ہے اس جنگ سے قبل ایکانومی بھی ٹھیک تھاک تھی انرجی کے کرائیسل بھی نہیں تھے اور ریشا کے ساتھ جنگ کا خطرہ اور خدشہ بھی نہیں تھا لیکن اب سب کچھ ہے تو فرانس کے صدر امینل میکرون کی باتیں بلکل درست ہیں کہ اب ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے امریکہ کی غلامی سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور جتنی جلدی یہ باہر نکلیں اور یوکرین بھی جتنی جلدی باہر نکلیں اتنا یوکرین کے لیے بہتر ہے تھوڑا بہت جو یوکرین بچ چکا ہے وہ یوکرین کے صدر یوکرین کے عوام کے لیے بچا سکتے ہیں لیکن جس سٹیٹیجی سے فلحال یوکرین کے صدر چل رہے ہیں تو اس سٹیٹیجی سے نہ یوکرین بچے گا اور نہ اس کے اندر رہنے کے لیے یوکرین ہی بچیں گے جس طرح سے انہیں دھکے دے دے کر میدان جنگ کی جانب بھیجا جا رہا ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ کے آنے تک یعنی کہ نومبر میں جس طرح سے جوزف بوریل نے کہا کہ نومبر تک تو رشاہ اس جنگ کو لٹکائے گا لے کر جائے گا مارے گا کم اور گھیلے گا زیادہ اور کرنا بھی یہی چاہیے رشاہ کی صدر بلاد مہر پتن اپنی آنکھوں کے سامنے اس جنگ کے دوران انہیں ٹوٹتا ہوا بکھرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ آل ریڈی یہ ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے آل ریڈی نظر آ رہے ہیں لیکن ٹانل ٹرمپ کے آنے کے بعد نیٹو کا یہ جو الائنس ہے جو کہ ایکسپینڈ کر کے بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں اور یورپ کی یہ جو حالت ہے وہ ایسی بھی نہیں رہے گی اور اس سے بھی زیادہ خرابی کی جانب یورپ کی حالت چاہے گی اور جیسا کہ نیٹو کی چیف سٹوڈن باگ کہتے ہیں کہ چاہے امریکہ یورپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا لیکن امریکہ کے لیے بھی یورپ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ بالکل درست بات ہے تو اگر یورپین یونین نیٹو کا بلوک ٹوٹا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی دنیا کے اوپر جو بلا شرکت غیر امریکہ کی حکومت ہے اس کا دور بھی ختم ہو جائے گا اس لیے نومبر تک تو یہ جنگ جائے گی اور اگر نومبر سے پہلے ہوش کے ناخل لے لیں یورپین گنٹریز یوکرین تو پھر تو یوکرین کا کچھ بچ سکتا ہے ورنہ یوکرین یورپ اور نیٹو کے پلے کچھ نہیں بچے گا نظر رکھیں گے آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے جازو دیجئے اللہ حافظ